اور بے شک وہ قریب تھے کہ تجھے ضرور ہی اس سرزمین سے پھسلا دے تاکہ تجھے اس سے نکال دے اور اس وقت وہ تیرے بعد نہیں ٹھہریں گے مگر کم ہی ان کے طریقے کی مانند جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا اور تو ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید سے روکنے کہ جب تمام شیطانی چالے ناکم ہو گئی تو کافروں نے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا تاکہ آپ تنگ آ کر مکہ سے باہر چلے جائے اس آیت کریمہ میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اگر مشرقین آپ کو نکال دیتے تو آپ کے بعد وہ لوگ کچھ ہی دن زمین میں زندہ رہتے اس لیے کہ اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اپنے نبی کو شہر بدر کیا تو اللہ تعالی نے انہیں ہلاک کر دیا یا جب بھی اللہ تعالی نے کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہا تو پہلے اپنے نبی کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا لیکن اللہ نے ان کی اس سازش کو ناکام کیا اور آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھا اس کے بعد آپ خود ہی اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کافروں کو چین سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوا معاشی ناکہ بندی قہت اور جنگوں نے ان کی حالت خراب کر دی جیسا کی سیدنا مسور اور سیدنا مروان رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ابو وسیر رضی اللہ عنہ مدینہ سے نکل کر سیدھ سمندر کے کنارے پہنچے اور ابو جندل بن سہیل رضی اللہ عنہ بھی مکہ سے بھاگ کر ابو وسیر رضی اللہ عنہ سے آ کر مل گئے اب جو آدھو بھی قریش کا مسلمان ہوتا وہ وہاں سے نکل کر ابو وسیر رضی اللہ عنہ کے پاس چلا جاتا یہاں تک کہ ان کے پاس ایک جتھا تیار ہو گیا اللہ کی قسم انہوں نے یہ کام کیا کہ قریش کا جو کافلہ ملک شام جاتا اس کو راستے میں روک لیتے اہل قافلے کو قتل کر دیتے اور ان کے اسباب و اموال کو لوٹ لیتے بخاری کتاب الشروط باب الشروط فی الجہادی والمسالحة ماہ اہل الحرب حدیث نمبر دو ہزار ساتسو اکٹیس دو ہزار ساتسو بتیس سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں تاقیر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کا سات سالہ قہد بھیج شنانچہ ان پر ایسا قہد پڑا جس سے ہر چیز ملیا میٹ ہو گئی حتیٰ کہ وہ لوگ ہڈیا تک کھا گئے کیفیت یہ تھی کہ تب اگر کوئی آدمی اوپر آسمان کی طرف دیکھتا تو نا توانی کی وجہ سے اس کو اپنے اور آسمان کے درمیان ہوئے کی طرح اندھیرہ نظر آتا تھا بخاری کتاب التفسیر باب قول ہی ورا ودته اللہتی ہوا فی بیتها عن نفسی حدیث نمبر چار ہزار چھ سو تیران نوے مسلم کتاب صفات المنافقین باب الدخان حدیث نمبر سات ہزار چھا 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 نماز قائم کر سورج جھلنے سے رات کے اندھیرے تک اور فجر کا قرآن پڑھ بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے جو سب سے اہم عبادت اور اللہ تعالی سے مدد مانگنے کا سب سے بہتر دریہ ہے لدلو کی شمس کا معنی زوالِ آفتاب ہے جو ظہر اور اثر کی نماز پر دلالت کرتا ہے جبکہ غسق لیل سے مراد رات کی تاریخی ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان مشترک ہے اور قرآن الفجر سے مراد نماز فجر ہے اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودَا اس سے مراد فجر کی نماز کا وقت ہے جب رات اور دن کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں سیدنا ابو بریلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعات کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں پچیز درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے اور رات اور دن کے فرشتے صبح کی نماز میں اکھٹے ہو جاتے ہیں پھر ابو بریلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو وَقُرْآنَ الْفَجْرُ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا اور فجر کا قرآن پڑھ بے شک فجر کا قرآن میشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے بخاری کتاب الازار باب فضل سلاة الفجر فی جمع حدیث نمبر چھ سو ارتالیس مسلم کتاب المساجد باب فضل سلاة الجمع حدیث نمبر ایک ہزار چار سو تیہتر سیدنا ابو بریلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے رہتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں پھر جو فرشتے رات کو زمین پر تھے وہ صبح کے وقت آسمان پر چڑھ جاتے ہیں تب اللہ تعالی ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خود ان سے زیادہ جانتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو وہ عرض کرتے ہیں جب ہم نے ان کو چھوڑا اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے بخاری کتاب بدء الخلق باب ذکر الملائکہ حدیث نمبر تین ہزار دو سو تیہیس اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہے اس حال میں کہ تیرے لیے زائد ہے قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے نماز پنجگانہ کے بعد اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تحجد کا حکم دیا گیا ہے یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لئے واجب کی گئی تھی کہ آپ کے درجات بلند ہو ورنہ آپ کے تو اگلے پچھلے سبھی گناہ معاف کر دئیے گئے تھے نماز پنجگانہ اور نوافل کے ادائی پر اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کریمانہ وعدہ کیا کہ ان کا رب انہیں مقام محمود یعنی شفاعت کبرہ کی اجازت مرحمت فرمائے گا جس کے بموجب آپ قیامت کے دن مخلوق کے لئے اللہ کے حضور سفارش کریں گے تاکہ ان کے بارے میں اللہ تعالی اپنا فیصلہ سادر فرمائے جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں بھیج دیے جائیں اور مخلوق کو میدان میشر کی طویل قیام اور اس کی صعوبتوں سے نجات مل جائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے فرض نمازوں کے بعد قیام اللہ کا حکم ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے مسلم کتاب السیام باب فضل سوم المحرم حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سو چھپن ابو دعو کتاب السیام باب فی سوم المحرم حدیث نمبر دو ہزار چار سو انتے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے پاؤ مبارک میں ورم آ جاتا میں عرض کرتی ہوں اے اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے آپ کی اگلی پشلی تمام لگزشیں معاف کر دی ہیں آپ ارشاد فرماتے اے عائشہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں مسلم کتاب الصفات المنافقین باب اکثار الاعمال والاشتہاد فی العبادہ حدیث نمبر ساتھ ہزار ایک سو چھپس بخاری کتاب التفسیر باب قول ہی لیا غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو سیتس سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ فوراً آپ کی طرف بڑے اور آپ کا استقبال کیا اور ہر جانب یہ آواز لگائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں چنانچہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا تاکہ آپ کو دیکھ سکو پھر جب میں نے آپ کا چہرہ انور دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا اور میں نے آپ سے جو سب سے پہلی حدیث سنی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سلام کو پھیلاؤ کھانا کھلاو صلح رحمی کرو اور رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اگر یہ کام کرو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے مسند احمد حدیث نمبر تئیس ہزار آٹھ سو چھ مسطدرک حاکم حدیث نمبر چار ہزار دو سو ترہاسی ابن ماجہ کتاب اقامت السلاح باب ماجہ فی قیام اللیل حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چوتیس پرمیزی کتاب الصفت القیامہ باب حدیث افشہ السلام حدیث نمبر دو ہزار چار سو پہ چاسی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو قسم کے آدمی ہی قابل رشک ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور وہ اس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات میں قیام کرتا ہے اور دوسرا وہ اسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اسے دن اور رات کے اوقات میں خرچ کرتا ہے مسلم کتاب الفضائل القرآن باب فضل من یقوم بالقرآن حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چورہ نوے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا رب جو بابرکت اور بلند و بالا ہے جب ہر رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو وہ آسمان دنیا کی طرف تشریف لاتا ہے پھر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں اور کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں بخاری کتاب الدعوات باب الدعائی نصف اللیل حدیث نمبر چھے ہزار تین سو اکیس مسلم کتاب السلاة المسافرین باب الترغیف فی الدعائی والذکر فی آخر اللیل حدیث نمبر ایک ہزار ساس سو بہتر ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیا کیفیت تھی تو انہوں نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور اس کے علاوہ باقی تمام مہینوں میں گیارہ رکعہ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے بخاری کتاب التحجد باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو سیتالیس مسلم صلاة المسافرین باب صلاة اللیل حدیث نمبر ایک ہزار ساس سو تیئیس سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے عبداللہ تم فلا آدمی کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ رات تو قیام کیا کرتا تھا مگر بعضہ اس نے اسے چھوڑ دیا بخاری کتاب التحجد باب ما یکرہ من ترق قیام لیل لمن کان یقومو حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو باون مسلم کتاب السیام بابن نہیں عن سوم الدہر حدیث نمبر دو ہزار ساتھ ستے تیس عَسَائِنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا یعنی آپ فرض اور نفل نمازوں کی ادائیگی کا احتمام کرتے رہے تاکہ قیامت کے دن ہم آپ کو مقام محمود پر فائز کریں اس دن ساری مخلوق آپ کی تعریف کرے گی اور اپنے خالق و مالک کی حمد بیان کرے گی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان کی آواز سنے پھر یہ دعا پڑھے اللہم ربا حاذہ الدعوة تامت والسلاة القائمت آتی محمدن الوسیلت والفضیلت وابعث مقام محمودا الَّذِي وَعَدَّهِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ اے اللہ اس مکمل دعوت اور قائم سلاة کے پروردگار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص قرب اور خاص فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود یعنی تعریف کیے ہوئے مقام پر کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے یقیناً تو وعد خلافی نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی بخاری کتاب التفسیر باب قولی عَسَا آئِي يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا حدیث نمبر 4719 سُنَنَا الْقُبْرَ لِلْبَحْقِ حدیث نمبر 1933 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سب لوگ گھٹنوں کے بل ہوں گے اور ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور سب لوگ اپنے اپنے نبی سے کہیں گے کہ اے فلا شفاعت کر اے فلا شفاعت کر حتیٰ کی شفاعت کا معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا اور یہی وہ دن ہوگا جب اللہ تعالی آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا بخاری کتاب التفسیر باب قولی عَسَا آئی يَبْعَثَكَ حدیث نمبر 4718 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایمان والے جمع ہوں گے اور کہیں گے بہتر ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کسی کی سفارش پہنچائیں تو سب مل کر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے ان سے کہیں گے کہ آپ سب لوگوں کے باپ ہیں اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور پھر تمام چیزوں کے نام آپ کو بتائے چنانچہ آپ اللہ تعالی کے پاس ہماری سفارش کیجئے تاکہ وہ ہمیں اس مسئیبت کی جنگہ سے نکال کر آرام و سکون کی جنگہ پہنچائے وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں دراصل وہ اپنی لگزش کو یاد کر کے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے شرمائیں گے وہ کہیں گے تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہیں جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی کہیں گے میں اس لائق نہیں وہ اپنے رب سے اس چیز کا سوال کرنا جس چیز کا انہیں علم نہیں تھا یاد کریں گے اور اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرمائیں گے اور کہیں گے تم رحمان کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ لوگ ان کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ ایسے بندے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور انہیں تورات عنایت فرمائی پھر یہ لوگ ان کے پاس جائیں گے ان سے عرض کریں گے وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں دراصل دنیا میں جو انہوں نے ایک جان کو بغیر جان کے قتل کیا تھا وہ اس کو یاد کر کے اپنے رب سے شرمائیں گے اور کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ کے بندے اس کے رسول اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں پھر وہ لوگ ان کے پاس جا کر ان سے عرض کریں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کی اگلی پشلی تمام لگزشے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں وہ سب لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں وہاں سے چل کر اللہ کے حضور حاضر ہونے کی اجازت چاہوں گا چنانچہ مجھے اجازت ملے گی میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا پھر ارشاد ہوگا اے میرے محبوب اپنا سر اٹھاؤ اور سوال کرو تمہیں دیا جائے گا کہو تمہاری بات سنی جائے گی سفارش کرو وہ اس وقت مجھے سکھائے گا پھر میں سفارش کروں گا لیکن سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی چنانچہ میں ان لوگوں کو جنت میں پہچا دوں گا پھر پلٹ کر اللہ کے پاس آؤں گا اور اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا پھر ویسا ہی ہوگا جیسے پہلے ہوا تھا اب کے پھر میرے لئے سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی میں ان لوگوں کو بھی جنت میں پہچا دوں گا پھر تیسری بار اللہ کے پاس حاضر ہوں گا اسی طرح پھر چوتھی بار اپنے رب کے پاس حاضر ہوں گا اور ارض کروں گا اے میرے رب اب تو دوزق میں وہی لوگ رہ گئے ہیں جن کو قرآن نے روک لیا ہے اور جن کو ہمیشہ دوزق میں رہنا ہے بخاری کتاب التفسیر باب قول اللہ تعالی وعلما آدم الاسماء کل لہا حدیث نمبر چار ہزار چار سو چیتر مسلم کتاب الایمان باب ادنا اہل الجنت منزلت فیہا حدیث نمبر چار سو پہ چھتر وقرب بی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی ملدنک سلطانا نصیرا اور کہے اے میرے رب داخل کر مجھے سچا داخل کرنا اور نکال مجھے سچا نکالنا اور میرے لئے اپنی طرف سے ایسا غلبہ بنا جو مددگار ہو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنی دعا میں یوں کہا کرے کہ میرے رب مجھے مدینہ میں داخل کر دے جو میرا دار الحجرت ہے اور جہاں مجھے کوئی تکلیف نہیں دے گا اور مجھے مکہ سے نکال دے بائی طور کے میرے دل میں دوبارہ وہاں لوٹ جانے کا جذبہ باقی نہ رہے اور اپنی جانب سے میرا کوئی معین و مددگار بنا جو تیرے دین کے دشمنوں کے خلاف میری مدد کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجرت کی تو اس دعا کے اثرات پوری طرح سے ظاہر ہوئے آپ دار الحجرت مدینہ میں داخل ہوئے تو بڑی شان سے داخل ہوئے اور جب مکہ سے نکلے تو بخیر و آفیت نکلے مدینہ منورہ پہنچ کر اللہ تعالی نے آپ کو قوت و غلبہ عطا فرمایا اور کافروں کی تمام سازش بیکار ہو گئی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی مدینہ جانے کی تیاری کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ امید ہے کہ مجھے بھی انقریب حجرت کی اجازت مل جائے گی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی آپ پر میرے والد قربان کیا آپ کو امید ہے آپ نے فرمایا ہاں پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے ان کی بھی خواہش یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی حجرت کرے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دو اٹنیوں کو جو ان کے پاس تھی کیکر یعنی بابول کے پتے کھلانا شروع کیے چار مہینے تک وہ کھلاتے رہے ایک دن ایسا ہوا کہ ہم ٹھیک دوپہر کے وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر بیٹے ہوئے تھے اتنے میں ایک کہنے والا کہنے لگا دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں آپ سر ڈھاپے ہوئے ایسے وقت آئے تو عموماً آپ کے تشریف لانے کا وقت نہیں تھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ کی قسم آپ جو اس وقت تشریف لارہے ہیں تو ضرور کوئی بڑا کام ہے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجازت دی تو آپ اندر تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے جو لوگ تمہارے پاس بیٹھے ہیں انہیں باہر نکال دو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہاں کون ہیں آپ ہی کے گھر والے ہیں آپ پر میرا باپ قربان آپ نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیجی میرا باپ آپ پر قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم میرے ساتھ چلو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تو آپ ان دونوں اٹنیوں میں سے کوئی ایک اٹنی لے لیجیے آپ نے فرمایا درست ہے مگر میں قیمتاً لوں گا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اب ہم نے جلدی میں دونوں کے سفر کا سمان تیار کیا اور توشہ چمڑے کے ایک تھیلے میں رکھا اسمہ رضی اللہ عنہ نے اپنا کمر بند پھاڑا اور اس سے تھیلے کا مو باندھا تو اس روز سے اسمہ رضی اللہ عنہ کا لقب ذاتن نتاق یا ذاتن نتاقین ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں روانہ ہو کر اس غار میں چلے گئے جو ثور پہاڑ پر ہے تین راتیں وہیں چھپے رہے عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ جو جوان سمجھدار اور ہوشیار تھے رات کو غار میں جا کر ان کے پاس رہتے اور سبحہ کے وقت واپس آ جاتے اور سبحہ قریش کے لوگوں کے ساتھ مکہ میں رہتے پھر پورا دن ان کے ساتھ ہی گزارتے اور یوں ظاہر کرتے گویا انہوں نے رات بھی مکہ ہی میں گزاری ہے وہ دن بھر جتنی باتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچانے کی سنتے انہیں یاد رکھتے اور جب رات کا اندھیرہ پھیل جاتا تو غار میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سنا دیتے عامر بن فہیرہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ گلام تھے ایک دودھ دینے والی بکری کو غار کے پاس ہی چرایا کرتے تھے پھر جب ایک گھری رات گزر جاتی تو وہ اس بکری کو لے کر اس غار میں آ جاتے اور یوں وہ دونوں تازہ دودھ پی کر رات بسر کر لیتے اور وہ سبحہ سے پہلے ہی بکری کو لے کر واپس آ جاتے اور یوں تین راتوں تک وہ برابر ایسا ہی کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنی دیل قبیلے کے ایک شخص کو راہ بتانے کے لیے عجرت پر رکھا یہ راستوں کا بڑا ماہر تھا اور عبد بن عدی کے خاندان کا فرد تھا اور عاز بن وائل سہمی کے خاندان کا حلیف تھا یہ شخص اس دین پر تھا جس پر قریش کے کافر تھے دونوں نے اس پر اعتماد کیا اور اپنی اوٹنیا اس کے سپورت کر دی اور اس سے یہ وعدہ لیا کہ وہ تین راتوں کے بعد اوٹنیا لے کر غارے ثور پر آ جائے گا وہ حسب وعدہ تیسی رات کی صبح اوٹنیا لے کر حاضر ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر بن فہیرہ اس راستہ بتانے والے شخص کے ساتھ روانہ ہوئے راستہ بتانے والے نے ساحل کا راستہ اختیار کیا سراقہ بن جعشم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرعیش کے کافروں کا ایلچی آیا اس نے اعلان کیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے یا قید کر کے لے آئے تو اسے ہر ایک کے بدلے میں سو اوٹ دیے جائیں گے میں بنی مدلچ کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں بنی مدلچ قبیلے کا ایک شخص آیا اور ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگا سراقہ میں نے ابھی چند آدمی دیکھے ہیں جو ساحل کے راستے سے جا رہے تھے میں سمجھتا ہوں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں سراقہ نے کہا میں دل میں سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہوں گے لیکن میں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی نہیں ہیں تو نے جن کو دیکھا ہے وہ فلا فلا ہوں گے وہ ہمارے سامنے سے ابھی گئے ہیں اس کے بعد تھوڑی دیر اس مجلس میں ٹھیرا رہا پھر کھڑا ہوا اور اپنے گھر جا کر اپنی لونڈی سے کہا کہ وہ میرے گھوڑے کو لے کر ٹیلے کے پیچھے چلی جائے اور وہی میرا انتظار کرے پھر میں نے اپنا نیزہ سمالا اور اپنے گھر کی پشت کی طرف سے باہر آ گیا میں نے نیزے کی نوک کو زمین پر ٹکایا اور برچے کے اوپر کے حصے کو جھکایا اس طرح میں اپنے گھوڑے کے پاس آیا اور اس پر سوار ہو کر اس کو سرپٹ دوڑایا جب میں آپ کے قریب پہنچا تو میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں گر پڑا پھر میں کھڑا ہوا اور میں نے ترکش کی طرف ہاتھ بڑھا کر تیز نکالے اور ان سے فال نکالی کہ میں ان کو نقصان پہنچا سکوں گا یا نہیں فال وہ نکلی جس کو میں پسند نہیں کرتا تھا میں نے فال کی پرواہ نہ کی اور پھر گھوڑے پر سوار ہو گیا گھوڑا مجھ کو لیے ہوئے سپٹ بھاگ رہا تھا یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف کوئی توجہ نہیں کر رہے تھے لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار مر کر دیکھتے تھے اتنے میں میرے گھوڑے کی اگلی ٹانگیں گھٹنوں تک زمین میں دھز گئی اور میں پھر سے گر پڑا میں نے گھوڑے کو ڈاٹا وہ اٹھا مگر معلوم ایسا ہوتا تھا کہ وہ ٹانگیں زمین سے نہ نکال سکے گا جب وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تو اس کی دونوں ٹانگوں سے ایک گرد نکلی جو دھوئے کی طرح آسمان پر بلند ہو گئی میں نے پھر تیروں سے فال نکالی تو وہ پھر میرے خلاف نکلی آخر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو امان کے لیے پکارا تو وہ ٹھہر گئے میں گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس گیا وہ رکاوٹے جو مجھے پیش آئیں ان سے میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قریب غالب آ جائیں گے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی آپ کی قوم والوں نے آپ کے لیے انعام مقرر کیا ہے اور میں نے وہ سب خبریں بیان کی جو قریش سے آپ کے متعلق سنی تھی میں نے ان کی خدمت میں کچھ سامان اور توشہ پیش کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں لی اور نہ مجھ سے کسی اور چیز کا مطالبہ کیا البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ ہمارا حال پوشیدہ رکھنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ امن کی ایک سند مجھے لکھ دیجئے آپ نے عامر بن فہرہ کو حکم دیا تو اس نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر سند لکھ دی اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ ملے جو مسلمانوں کے ایک جارتی قافلے کے ساتھ ملک شام سے لوٹ کر آ رہے تھے زبیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سفید کپڑے پہنائے ادھر مدینہ والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکلنے کی خبر ہو گئی تھی وہ ہر صبح و مقام حرہ تک آتے اور آپ کا انتظار کرتے رہتے یہاں تک کہ دوپہر کی گرمی انہیں واپس جانے پر مجبور کرتی ایک دن ایسا ہوا کہ مسلمان بڑی دیر تک انتظار کر کے واپس لوٹ گئے جب وہ اپنے گھروں میں پہنچ گئے تو ایک یہودی کسی کام سے ایک ٹیلے پر چھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا وہ دور سے سفید نظر آ رہے تھے آپ جتنا قریب آ رہے تھے اتنا ہی سراب یعنی ریت کا چمکنا کم ہوتا جاتا تھا یہودی سے یہ دیکھ کر رہا نہ گیا وہ بے اختیار زور سے پکارنے لگا عرب کے لوگو یہ تمہارے بزرگ سردار آ گئے جن کا تمہیں انتظار تھا یہ سنتے ہی مسلمانوں نے ہتیار سمحلے اور انہوں نے حررہ پہنچ کر آپ کا استقبال کیا آپ سے ملاقات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ داہینی طرف مڑ گئے اور بنی عمر بن عوف کے محلے میں جا ٹھہرے یہ پیر کا دن تھا اور ربی العول کا مہینہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر لوگوں سے ملاقات کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے بہت سے انساریوں نے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا وہ ابو بکر ہی کو سلام کرتے رہے یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور اپنی چادر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایا کیا اس وقت سب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا آپ نے دس سے کچھ زیادہ دن بنی عمر بن عوف کے محلے میں قیام فرمایا اور اس مسجد کی بنیاد ڈالی جو تقوی پر قائم کی گئی تھی یعنی مسجد قبع اور وہی نماز پڑھتے رہے پھر ایک دن آپ اپنی اوٹنی پر سوار ہوئے اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے لوگ آپ کے ساتھ پیدل چل رہے تھے چلتے چلتے آپ کی اوٹنی وہاں جا کر بیٹھ گئی جہاں اب مدینہ میں مسجد نبی ہے اس زمانے میں وہاں چند مسلمان نماز پڑھتے تھے وہ زمین دو یتیم بچوں سہل اور سہل رضی اللہ عنہ کی تھی اور یہاں خجور کا کھلیان لگتا تھا وہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھے جب آپ کی اوٹنی وہاں بیٹھ گئی تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ یہی ہماری منزل ہے پھر آپ نے ان دونوں لڑکوں کو بلایا اور ان سے اس زمین کی قیمت پوچھی تاکہ آپ اس جگہ کو مسجد بنائیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ زمین آپ کو حبہ کرتے ہیں قیمت نہیں لیں گے لیکن آپ نے مفت لینے سے انکار کر دیا اور وہ زمین ان سے خرید لی پھر آپ نے وہاں مسجد بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسجد کی تعمیر کے لیے مسلمانوں کے ساتھ اٹھے اٹھاتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے یہ نیکی کا بوجھ ہے خیبر میں پتھر وغیرہ اٹھانے کا بوجھ نہیں ہے اے ہمارے رب یہ بہت بڑی نیکی اور پاکیزہ کام ہے بخاری کتاب منعقب الانسار باب حجرتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الى المدینہ حدیث نمبر تین ہزار نو سو پاچ تین ہزار نو سو چھے تین ہزار نو سو پاچ